اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوارہ وان اور میں آپ سب فرینڈز کو مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں اگین ویلکم کرتا ہوں آج اس گاڑی کا میں ریویو کرنے والا ہوں وہ گاڑی ہے ٹویٹا کرولا جی ایلائی 1.3 لیمیٹڈ ایڈیشن سوپر وائٹ جو ابھی لانچ ہوئی ہے ٹویٹا والوں نے ابھی لانچ کیا یہ گاڑی تو میرے ایک بڑے پیارے سبسکرائبر ہیں میرے بھائی ہیں ڈاکٹر سیف اللہ بھائی تو ڈاکٹر سیف اللہ بھائی نے کہا کہ زوار بھائی آپ لیمیٹڈ ایڈیشن جی ایلائی 2018 جو نیو آئی ہے تو اس کا جو ہے ریویو کریں تو اور بھی بہت سے فرینڈز کی ہیں لیانا کی ہیں مختلف گاڑیوں کی جو ہے مجھے رکویستیں ہیں کہ زوار بھائی آپ ان کے کریں ریویو تو بھائی جو گاڑی مجھے مل جاتی ہے جو ہمارے شروم پہ آ جاتی ہے یا میں کسی اور شروم پہ دیکھتا ہوں کہ وہاں وہ گاڑی ہے تو میں جا کے اس کا ریویو ضرور کرتا ہوں جو چیز مجھے نہیں ملتی تو پھر اس کے لیے ویٹ کر لیا کریں نراز نہ ہوا کریں یہ نہیں ہوتا کہ میں جان بوجھ کے جو ہے آپ کے جو ریویو ہے میں ان کو اگنور کرتا ہوں نہیں یہ آپ لوگوں کا چینل ہے اور اس چینل میں آپ لوگوں کو اچھی معلومات مل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یار میں آپ کے لیے جو ہے اس سے بھی اچھی سے اچھی ایسی چیزیں لے کر رہوں تاکہ آپ لوگ جو گاڑیوں کے حوالے سے ایک ایک بات میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کے لیے نیو یا پرانی گاڑی لینا کوئی مسئلہ نہ بنے بلکہ جو ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے تو بھائی یہ جو سپر وائٹ ہے جی ایل آئی یہ لیمیٹڈ ایڈیشن ہے دوہزار اٹھارہ مارڈل جی ایل آئی کا تو اس کے تمام فیچرز کے بارے میں اس کے پرائیس کے بارے میں بکنگ پرائیس کے بارے میں میں ریویو میں ڈسکس کر دوں گا آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو سکپ نہ کیا کریں اور لاسٹ میں یہ جو پرائیس ہوتا ہے میں لاسٹ میں بتا دیتا ہوں اور اکثر بھائی کومنٹس میں مجھ سے میرا نمبر پوچھ رہے ہوتا ہے تو بھائی یہ جو نمبر نیچے آپ کو ایک پٹی سی چال رہی ہے اور اس میں جو میرا نمبر ہے تو یہی میرا نمبر ہے پیارے بھائی اور باقی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وسیم موٹرز آنر کا نمبر دیں تو بھائی وسیم موٹرز اللہ حمد بلہ میرا یہ اپنا شروم ہے آپ بھائیوں کا شروم ہے اور میرا یہ چینل جو مائی اردو ٹیوب ہے یہ جسٹ مائی اردو ٹیوب نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا اردو ٹیوب ہے تو بینہ ٹیم زائے کی ہم گاڑی کے پاس جاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل مائی اردو ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو انٹر کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلتے ہیں گاڑی کے پاس اور شروع کرتے ہیں اس کا ریویو جی تو فرینڈ یہ ہمارے سامنے ہے ٹویٹا کرولا جی ایل آئی لیمیٹڈ ایڈیشن اور ہم دیکھیں گے کہ لیمیٹڈ ایڈیشن میں کون سی تقدیلیاں دی ہیں ٹویٹا والوں نے تو بیک سیڈ سے آپ تھوڑی اس گاڑی کی جو ہے لک دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے ایکسٹیریئر میں تو کوئی جو ہے خاص چینجنگ نہیں کی گئی جو میجر چینجنگ کی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ نے اس سے پہلے جی ایل آئی جو ہے دو آزر اٹھارہ مادل نہیں دیکھی تو چلو میں تھوڑے اس کا تفصیلی ریویو بھی کر دوں گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اس میں کون سی تبدیلیاں ٹویٹا والوں نے کی ہیں تو بیک سیڈ سے آپ فرینڈز کی بیک لیٹس دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی یہ سیم ویسی ہیں انڈیکیٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں جوہاں ان میں آپ کو کوئی چینجنگ نظر نہیں آ رہی ہوگی یہاں پر فرینڈز اگر اس گاڑی کے میں کروم کی بات کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آپ کو بیک سیڈ کے اوپر کروم نظر آ رہا ہوگا جو کہ اس گاڑی کی لک کو خوبصورت بنا دیتا ہے اس کے بعد فرینڈز اس کی ہم تھوڑا لیٹ سیڈ سے لک دیکھ لیتے ہیں اور اس میں جو کلر ہے یہ ہمیں سپر وائٹ کلر ملتا ہے جو کہ یہ ہماری جو لیمیٹڈ ایڈیشن گاڑی ہے اس میں یہ تویٹا والوں نے دیا یا پھر وہ گریڈی میں دیتے تھے اس سے پہلے وان پنٹ تھری جو مینوال یا آٹومیٹک میں آپ کو سپر وائٹ کلر نہیں ملتا تو اس کے بعد جو ہے فرینڈز ہم اس کے ٹائر سائز دیکھ لیتے ہیں ہم نے گاڑی کی جو ہے لک دونوں سائیڈ سے دیکھ لیا ہے ٹائر سائز کی میں بات کروں تو فرینڈز اس کے اندر آپ کو علائے ریم نہیں ملتے ایک سو پچانمے پینسٹھ آر فکٹین کا آپ کو ٹائر سائز ملتا ہے اور اس کے اوپر یہ ویل کپ لگائے گئے ہیں اس کے اندر آپ کو علائے ریم نہیں ملتے اس کے بعد اس کے میں ڈور ہینڈل کی بات کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے ڈور ہینڈل جو ہیں ان کو باڈی کے ساتھ میچ کیا گیا ہے اس کے بعد ایکسٹیریئر میں جو پہلی تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو سیڈ کٹ مل جاتے ہیں جبکہ ہماری جی ایل آئی جو ہے ون پینٹ ثری اس میں آپ کو سیڈ کٹ نہیں ملتے اور لیمیٹڈ ایڈیشن میں آپ کو یہ سیڈ کٹ مل جاتے ہیں جو کہ ہماری گرینڈیزالٹس ون پینٹ سکس میں بھی آپ کو یہ مل جاتے ہیں تو ایکسٹیریئر میں یہ ایک اندروں نے تبدیلی کیا ہے اس کے بعد فرینڈز اس کا جو سیڈ میرر ہے تو یہ وہی آل سٹائل ہے جو کہ ہماری ون پینٹ ثری جو ہے جی ایل آئی میں ملتا ہے اور ہماری لیمیٹڈ ایڈیشن بھی سیم ویسا ہے فرینڈر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے فرانٹ میں بھی فرینڈ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی سیم ویسی ہماری آل جی ایل آئی جیسی ہے اور اس کے بعد فرینڈز اس میں ہمیں فوگ لائٹس بھی نہیں ملتی ہیں اس کے اندر اگر لیمیٹڈ ایڈیشن ہے تو فوگ لائٹس کی تویٹا والوں نے کنجوسی کر دیا ہے تو یہاں پر یہ فرانٹسے جو ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کروم والی گریل مل جاتی ہے جیسے کہ ہماری آل جی ایل آئی میں مل جاتی ہے اور اس لیمیٹڈ ایڈیشن میں بھی سیم بلکل اسی طرح کہ آپ کو گریل اور سامنے والی ہیڈ لائٹس مل رہی ہیں فوگ لائٹس اس میں بھی ہمیں نہیں دی گئی باقی یہ اس کا بانٹ بغیرہ سامنے والے ویپر سامنے والی سکرین اس سیڈ میں بھی آپ کو سوائے سیڈ کٹ کے اور کوئی بھی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی جہاں تک گاڑی کے اوارا لیند کا تعلق ہے تو یہ ہمیں چھتالی سو بیس ایم میں ملتی ہے اور اوارا اس گاڑی میں ہمیں ستارہ سو پچھتر میں ملتی ہے فرینڈز اگر میں اس کی ہائٹ کی بات کروں تو چودہ سو پچھتر میں اس کی ہمیں ہائٹ ملتی ہے جی تو فرینڈ جہاں تک گاڑی کے انٹیریئر کا تعلق ہے تو اس میں وہی اولڈ جی ایل آئی والا ہی انٹیریئر ہے اور اس لیمیٹڈ ایڈیشن میں جو تبدیلی کی گئے کہ اس میں آپ کو جو ہے جینوان نیویگیشن مل جاتا ہے باٹھ یہاں پر جو لسی ڈی لگائی گئی ہے ایسے جیسے کہ کسی نے زبردستی ڈیش بھوڑ کے اندر اس کو ٹھوک دیا ہو یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کوئی اتنی اچھے جو ہے ڈیزین میں بھی ہمیں نہیں مل رہی ہے اور اس کے اوپر جو کوئی جو اچھا مٹیریل بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا اور اس گاڑی میں ہمیں ویب کیم نہیں ملتا باٹھ اس میں آفٹر مارکیٹ ویب کیم گاڑی میں لگایا گیا ہے اس کے بعد اس کے اندر وہی جو ہے مینول ٹرانسمیشن ہمیں ملتی ہے اس کے اندر ہمیں آٹو گیر شیفٹ نہیں ملتا اور یہاں پر یہ جو ہے ہمیں دو کپ ہولڈر مل جاتے ہیں کنسول یہ ہمیں جو ہے بٹوین میں مل جاتا ہے باٹھ اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اس میں ہمیں جو سپیس ہے کافی اچھا مل جاتا ہے اس کے بعد فرینڈز اندر سے یہ آپ اس کے سارے ڈورز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی جہاں تک اس گاڑی کی سیٹ کا تعلق ہے تو سیٹ بھی وہی آلڈ جی ایل آئی والی ہیں ان کے اندر بھی آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہوگی یہ بیک سیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ بیک جو ڈورز ہیں اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز اس گاڑی کے اگر میں سیفٹی فیچر کی بات کروں تو پسنجر سیڈ پہ ہمیں ایک ائر بیگ مل جاتا ہے اور ایک ویل سٹیرنگ کے اوپر ہمیں ائر بیگ مل جاتا ہے اس کے اندر ہمیں اے بی ایس بریک مل جاتی ہے اس کے بعد فرینڈز اس میں ہمیں وہی جو ہے آلڈ جی ایل آئی والا یہاں پر ڈیجیٹل کلاک مل جاتا ہے اس کے بعد اس گاڑی کے اندر جو ہے کوئی خاطرخواہ چینجنگ نہیں کی گئی تو تھوڑی کی لگا کے جو ہے ہم گاڑی کا میٹرز انٹرفیس دیکھ لیتے ہیں فرینڈز اس گاڑی کے میٹر انٹرفیس کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا جو ہی آپ اس کو چابی لگا کے آن کریں گے تو یہ گاڑی پانچ سو پینتیس کئی ایم یوز ہوئی ہے اور اگر میں اس کے ٹاپ سپیڈ کی بات کروں تو اس میں ہمیں دو سو چالیس کئی ایم ایس کی ٹاپ سپیڈ ملتی ہے ساتھ میں ہمیں جو ہے فیول کے لیے گیج مل جاتی ہے اور اگر میں میلج کی بات کروں تو اس میں جو ہے ہمیں ڈیجیٹل میں میٹر ملتا ہے اور ساتھ میں ہمیں آؤٹ سیٹ ٹیمپریچر کے لیے بھی جو ہے ڈیجیٹل میں دیا گیا اور اس کے ساتھ ہمیں ارپی ایم میٹر بھی اس میں دیا گیا ہے جو کہ ہماری اول جی ایل ای میں بھی ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں ڈیجیٹل کلوگ بھی اور اس کے بعد اگر میں ائر وینڈس کی بات کروں تو فرنڈ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو گاڑی کے ائر وینڈس ہیں وہ بلکل ہی ہماری جو اول جی ایل ای ہے بلکل سیم ہے اور اس کے اندر بھی ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں ہے جہاں تک اس گاڑی کی لیگ سپیس اور ہیڈ سپیس کے میں بات کروں تو اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے بات ان گاڑیوں کے اندر ہمیں لیگ سپیس اور ہیڈ سپیس بہت اچھا مل جاتا ہے اس وجہ سے ان گاڑیوں کو پاکستان میں بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے اور خصوصاً رینٹ میں ٹویٹا کی گاڑیاں زیادہ یوز ہوتی ہیں اور ٹویٹا کا جو مٹیریل ہے اس کے اندر وہ کافی محنت کرتے ہیں اور ٹویٹا کی گاڑیوں کا مٹیریل کافی اچھا ہوتا ہے بنسبت اور کمپنی کی گاڑیوں سے اس کے بعد فرینڈ یہاں پر یہ بلکل آپ کو دو لیمس مل جاتے ہیں جیسے کہ ہماری اول جی ایل ای میں ہمیں ملتے ہیں بیٹوینڈ میں ہمیں ایک لیمس مل جاتا ہے روف پوشنگ کی میں بات کروں تو اس کے اندر ہمیں جو روف پوشنگ دی گیا اس کے جو ہے میں اگر بات کروں تو کافی اچھا اس کے اندر روف پوشنگ کا یوز کیا گیا بیک سیٹ کے اوپر آپ کو سیٹ بیل بھی مل جاتے ہیں اور اگر میں اس کی بیک سیٹ کی لیگ سپیس اور ہیڈ سپیس کی بات کروں تو میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیں اچھا مل جاتا ہے اور پچھلی سیٹ پہ تین لوگ ایزلی ٹریولنگ کر سکتے ہیں تو یہ اس گاڑی کا انٹیریئر ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں تھی وہ جسٹ نیوی گیشن کی تبدیلی کی گئی ہے اور اس کے اندر ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی یہاں پر یہ اس کے ہینڈ بریک وغیرہ اور یہ سیڈ میرر کے آٹو سیڈ میرر کے ہمیں بٹن مل جاتے ہیں تو اب جہاں تک گاڑی کے انجن کا طلق ہے تو اس کے اندر ہمیں جو میکس پاور ملتی ہے وہ چوراسی ہاس پاور اور چھے آزار آر پی ایم کے ساتھ اگر میں اس کی میکس ٹورک کی بات کروں تو یہ ہمیں ایک سو اکیس این ایم اور چوالیس آر پی ایم کے ساتھ ملتی ہے اور اس گاڑی میں ہمیں جو سلنڈر ملتے ہیں فرینز وہ چار ملتے ہیں جہاں تک اس گاڑی کی سپیڈ کا طلق ہے تو اس میں ہمیں فائی گیر سپیڈ ملتا ہے اور اس میں جو فیول ٹینک ہے وہ ہمیں پچپن لیٹر کی کیپیسٹی میں مل جاتا ہے انجن اس میں ہمیں وان پنٹ تھری کا ملتا ہے انجن اندر سے جو ہے کافی میلہ ہے کیونکہ گاڑی رات کو بارش میں آئی ہے ہم لے کر رہے ہیں تو اس کے اندر کھوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سٹی بکھر میں رات کو کافی بارش ہوئی ہے پتہ نہیں آپ کے علاقے کا نہیں کہ پتہ کہ وہاں پر بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہاں پر اس میں ہمیں وی وی ٹی آئی کا انجن مل جاتا ہے وان پنٹ تھری لیٹر میں وان پنٹ تھری یعنی یہ تیرہ سو سی سی میں تو ان فیچرز کے بارے میں آپ آل ریڈی جانتے ہیں اور فرینز اگر میں اس گاڑی کی میلج کی بات کروں تو یہ ہمیں سٹی ایریا کے اندر دیتی ہے بارہ اور اگر ہم ہائی وی پہ ٹریولنگ کریں تو یہ ہمیں جو ہے سولہ کے ایم فی لیٹر کے حساب سے میلج دیتی ہے اگر ہم اس گاڑی کے ٹرنک سپیس کی بات کریں تو اس میں ہمیں کافی لارڈ ٹرنک سپیس مل جاتا ہے اور ہم اپنی کافی سمان اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر جو ہے ہمیں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں ٹول باکس کے لیے تو یہاں پر جو ہے ہم اس گاڑی کا پانچ ماں ٹیرز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ اس کے اندر جو ہے یہ پانچ ماں ٹیرز وغیرہ تو ان پہ جو ہے ٹیم ضائع کرنا میرے خیال میں فضول ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو ایک ہائی مونٹیٹ لیپ بھی مل جاتا ہے تو فرینڈ آپ وہ بات کر لیتے ہیں کہ اس گاڑی کی قیمت کیا ہے اگر آپ گاڑی یہ بک کرائیں گے ٹویٹر شروع سے تو بکن کی صورت میں یہ آپ کو اکیس لاکھ دس ہزار میں گاڑی آپ کی بک ہوگی اور اس میں نان فیلر فیلر ٹیکس بھی شامل ہے اگر آپ گاڑی بک نہیں کرانا چاہتے تو اس کے جو روڈ پرائس ہیں فرینڈز وہ ہیں اس گاڑی کے اگر اس میں ہم ایڈ کریں گے دو لاکھ پندرہ ہزار روپیہ پھر آپ کو اس گاڑی میں آن دینا پڑے گا تو یہ تقریباً ٹیس لاکھ پچیس ہزار کی آپ کو فوری گاڑی ملے گی اگر آپ اس کو بک کرائیں گے تو یہ گاڑی آپ کو ملے گی تقریباً اکیس لاکھ دس ہزار روپیہ کی اس کے بعد فرینڈز اس گاڑی کی میں کچھ بات کروں اگر اس پہ آپ ریجسٹریشن کرائیں گے تو اس میں ریجسٹریشن کے جو ہے تقریباً آپ کے اٹھالیس ہزار اس پہ خرچ آ جاتے ہیں ریجسٹریشن کے تو یہ اس گاڑی کا ریویو تھا اگر آپ کو پسند آیا تو اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے اس چینل مائی اور ویٹیوب کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ریویو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ